سب سے بہلے بات کریں گے اب کیونکہ مرحلہ ویکسینیشن کا ہے ساٹھ سال سے زائد عمر کے افراد جو ہیں ان کو ویکسین لگائی جا رہی ہے بزرگوں کو لے کے سب لوگ کنسرن ہے بزرگ خود بھی کنسرن ہے تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ویکسین لگوانی کیسے ہے کدھر جانا ہے پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر بے کابو ہوتی جا رہی ہے جس کے ساتھ حکومت نے بھی شہریوں کے تحفظ کے لیے اپنی کوششیں جو ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور ہم تک اس کے اوپر ریلیف دینے کے لیے ایک بڑا اقدام سامنے آ گیا جناب سات عرب روپائے کے رمضان پیکج کا اعلان کر دیا گیا ہاں جی انشاءال جس طرح آپ بتا رہی ہیں یہ بہت خوش آئند ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ منافع خوری عام ہو جاتی ہے زخیرہ اندوزی تو شروع ہو چکی ہوئی ہے رمضان کے لیے پھر اتنی زیادہ قیمتیں جو ہیں بڑھ جاتی ہیں اور عام آدمی جو ہے افورڈ ہی نہیں کر سکتا اور صوبے بھر میں اب تین سو تیرہ رمضان بازار لگ پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ رمضان بازاروں میں آٹے کا جو دس کلو کا تھیلہ ہے وہ مارکٹ پرائس سے ایک سو بیس روپے سستہ ملے گا بلکل اور تین سو روپے میں دستیاب ہوگا صرف سستے آٹے کی فراہمی پر پنجاب حکومت تقریباً تین ارب پچاس کروڑ روپے سبسیڈی دے گی رمضان بازاروں میں اگر دیکھیں نا ہم تو کافی رش بھی ہو جاتا ہے کیونکہ سستی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں لیکن اس میں اب کرونا کی کیونکہ صورتحال ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اتنا رش ہونا ٹھیک ہے یا نہیں ویسے اگر حمزہ کیمتیں اوورال کم کی جائیں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ تمام لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا یہاں پر صرف ایک محسوس طبقہ جو ہے وہ جا سکتا ہے اتوار بازار میں لوگ رش کی وجہ سے جا ہی نہیں پاتے ہیں اچھا ایک چیز ہے کہ یہ سبسیڈی جو دی جاتی ہے نا انشاءال یہ ان لوگوں کو ہی دی جاتی ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں جو مالز میں جا سکتے ہیں جو افورڈ کر سکت ہیں وہ لوگ جاتے ہیں وہاں پر لیکن یہ سب کے لئے اوپن ہے جو بھی یہاں پر جانا چاہے جا سکتے ہیں اور حکومت جو ہے اتنی بڑی سبسیڈی دے رہی ہے اتنا بڑا اعلان کر دیا گیا بازاروں میں زرائی جو فیر پرائیس شاپس ہیں ان پر پھل اور سبسیاں یہ دیکھیں دوہزار اٹھارہ کے ریٹ کے مطابق دستیاب ہوں گی دوہزار اٹھارہ کے ریٹ کے مطابق اس لئے یہ خوش آئند بات ہے یقینا خوش آئند بات ہے لیکن میں اس لئے بھی حم دوہزار اٹھارہ کے نرخوں پر ہمیں ملیں گی اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے چینی بھی ساتھ روپے فکل ہو گئی ہے ہاں جی بالکل اس پر میسر ہوگی وہاں پر گھی چکن اور انڈے مارکٹ سے دس سے پندرہ روپے کم قیمت پر ملیں گے پنجاب حکومت نے یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کی بہت تعریف بھی کی جاری ہے اور عوام کی جانب سے اس کو ایک ریلیف سمجھا گیا بات کر لیتے ہیں معاون خصوصی وزیرعالہ پنجاب شک گوان صاحبہ السلام علیکم گوڈ مارننگ بہت شکریہ آپ نے سب سویر پاکستان کے لیے وقت نکالا کیا اس بار رمضان پیکج میں یہ جو خاص باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ اویلیبل بھی ہوں گی وہاں پر اکثر شکایات آتی ہیں کہ جی چیزیں اویلیبل نہیں ہیں اعلان تو کر دیا گیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قومت پنجاب نے وزیرعالہ عثمان بوزدار کی قیادت میں عالی سطحی کمیٹی میں رمضان اور مہنگائی کے سطحی ہوئے عوام کو ریلیف دینے کے لیے سات عرب کے پیکج کا اعلان کیا ہے اور یہ سات عرب کا جو پیکج ہے یہ الٹی میٹلی تین سو تیرہ جو سستے بزار ہیں وہاں پہ عوام الناس کو سستی اشیاء ضروریہ جو ہے اس کی فراہمی پہ خرچ ہوگا اور یہ روایتی کاروائی نہیں ہوگی یہ ایک سخت قسم کا ایک وزیرعالہ عظم کے حکم کے مطابق عوام کو ریلیف دینے کا انیشیٹیو ہے اور انتظامیہ کو اس حوالے سے اہم ذمہ داریاں دی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری جماعت کے عراقین ہیں اور جو میبران قومی سیملی اور سبائی سیملی ہیں اور ٹکٹ اولڈرز ہیں ان کے ذمہ یہ فرض ہوگا کہ وہ ان بزاروں کا نہ صرف جائزہ لے بلکہ وہاں قیمتوں کے حوالے سے عوام کو آن بورڈ لے کے لا عمل واضح کریں اور جہاں کہیں ڈیمانڈ سپلائی گیپ ہے اور اس کی وجہ سے کرائی سیزہ تو اس کی نشاندہ ہی کریں اور اس کے لیے جو ہے وہ پبلک کمپلینٹ سیل بنائے جا رہے ہیں عوام کو بروقت ہر طرح کے انیشیٹیو سے روشناس کرانے کے لیے ایپس مطارف کرائی جا رہی ہیں اور قیمت بزار کے نام سے قیمت ایپ جو ہے وہ آر ایڈی فنکشنل ہے اپریشنل ہے اس کو عام عوام کی دسترس میں دینے کے لیے ٹیکنالوجی کا ایک بہتر استعمال لائے جا رہا ہے اور مختلف وہ اقتماد جس سے عوام کو اگاہی بھی ہو اور اشیاء ضروریہ کی وافر دستیابی بھی ہو اور قیمت پر بھی گھری نظر رکھی جائے یہ اس پورے عمل کے اندر جو ہے وہ ہماری ترجیح ہے اور وزیر عثمان بزدار صاحب اس پورے پروسس کی خود جو ہے نگرانی کریں گے دوست صاحبہ یہ تو بڑا اچھا اقدام ہے اچھا اس حوالے سے بھی ترہا گائیڈ کیجئے گا کیا سستے بزار لگانا مہنگائی کا حل ہے یا پھر اس حوالے سے کچھ اور بھی کیا جا رہا ہے رمضان میں اگر زخیران دوزوں سے کی بات کریں تو وہ بھی بڑے سرگرم نظر آتے ہیں کیا اس سے نمٹنے کے لیے بھی کوئی لائی حمل ترطیب دیا گیا ہے دیکھیں جہاں ایک طرف ہم سستے بزار لگا رہے ہیں اور اس میں سات عرب کا پیکج دے کہ تقریباً جو ہماری وہ بنیادی اشیاء جو عوام کے روز مرہ استعمال میں ہیں جس میں آٹا ہے چینی ہے آٹا جیسے ہے تو ہم اس میں ایک سو بیس روپے دس کلو کے تھیلے پہ ریلیف دے رہے ہیں اسی طرح چینی جو ہے اس کو ہم ساٹھ روپے کلو کے حساب سے مارکٹ میں لے رہے ہیں لے کے آ رہے ہیں اسی طرح جو ہماری ذریعی مارکٹ ہے جس کے اندر ہم سبزیاں اور تمام وہ روز مرہ کے جو آئیٹمز ہیں جس میں سلات کے ساتھ جڑی ہیں سبزیوں کے ساتھ جڑا ہے فروٹ ہے یہ چیزیں ہم ان ذریعی مارکٹ کے ذریعے سستے دامو عوام کو فراہم کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جو گرام فروش اور منافع خور ہیں نجائز منافع خور ان کی نگرانی کے لیے جو ہے وہ ذلعی سطح پہ ایک بڑا ٹائٹ مانیٹرنگ سیل بنایا جا رہا ہے اور ہر ذلع کی انتظامیہ کو یہ اختیارات دیا گئے ہیں کہ وہ آن لائن اس ذلع کی اس دن کی جو پرائسنگ ہے اس کو ہیڈ آفیس میں یعنی وزیر اعلی ہاؤس میں آپ ڈیٹ دیں گے اور وہ آپ ڈیٹ کریں گے کہ وہاں اس میں کس چیز کی شارٹج رہی جس کی وجہ سے وہاں قیمت جو ہے دوستہ شکوان صاحبہ گزشتہ برس دیکھا کرونا ایس او پیس کی وجہ سے رمضان سے پہلے مارکٹس جلدی بند ہو رہی تھیں جس کی وجہ سے بازار میں رش بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا اب بھی مارکٹس کا وقت کم کر دیا گیا ہے کیا دوبارہ بازاروں میں بھیڑ لگنے کا خدشہ نہیں پیدا ہو جائے گا اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے بدکسمتی سے کرونا جو ہے اس وقت تیسری لیر جو ہے وہ پہلی پہلی دو لیروں سے زیادہ خطرناک ہے اور لیتھل ہے اور بہت زیادہ جو انفیکشن کا سپریڈ ریشو ہے وہ سیون پائنٹ وان پرسنٹ پہ چلا گیا ہے اور آج بھی تقریباً کوئی ساٹھ سے زائد قیمتی جانے جو ہیں موت کے موں میں چلی گئی ہیں تو ایسی صورتحال میں اچھا ضروری ہے کہ ہم کرونا کے خلاف جو ہے سو پیز ہیں اس پہ عمل کریں اور یقیناً یہ سارے اقدامات عوام کے جانب مال کے تحفظ کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں اگر عوام کی جان جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوگی تو یہ باقی خرید و فروخت اور یہ سارا جو بزاروں کے اندر عمل ہے وہ بیمانی ہو جاتا ہے تو لہٰذا ہماری پہلی ترجیح ہے کہ عوام کو تحفظ دیا جائے اس کرونا کوورڈ نائنٹین کی وباہ سے بچایا جائے آپ دیکھنا یہ ہے کہ جو بزاروں کا رش ہے اس کو کیسے ڈائیورٹ کیا جائے تو یہی وہ عملہ جس کے لیے تین سو تیرہ بزار جو ہے پنجاب میں لگائے جا رہے ہیں اور ان بزاروں کا مقصد یہ ہے کہ یہ سپلٹ پروگرام ہو کہ مختلف جگہوں پہ بزار لگا کے لوگوں کو مین مارکیٹوں میں اور تنگ گلیوں سے نکال کے کھلے بزاروں میں اور کھلے آسمان تلے وہ سہولت دستیاب ہو تاکہ ایس او پیس کو بھی فعلہ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو جو ان کی ضرورت ہے ان کے دہلیز پہ دستیاب کی جائے تو اس میں عوام کے تعاون کے بغیر حکومت تنہا نہ کوئی ایس او پیس پہ عمل کر سکتی ہے اور نہ اس حوالے سے اپنی ترجیحات کو ہنڈرٹ ڈیپلیمنٹ کر سکتی ہے اس کے لیے بھی ہمیں ہر حال میں عوام کا تعاون چاہیے فردوہ صاحبہ سہولت بازار آثورٹی قائم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کیا یہ آثورٹی اب سستے بازاروں کو بھی منیج کرے گی دیکھیں یہ ایک ایسا عمل ہے اور انتہائی آسن اقدام ہے جس کے تیت آپ کا ایک ریگولیٹری میکنیزم بن جائے گا ہم جو بھی ایگزیکٹیو سٹیپ لیتے ہیں اس ایگزیکٹیو سٹیپ کو جب تک کوئی مانیٹر اور ریگولیٹ نہیں کرتا وہ سارے اقدامات جو ہیں وہ ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں اب یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک لانگ ٹرم سسٹینیبل کانٹینیوڈ سپورٹ پروگرام جو ہے اس کو اس مہگائی سے نپٹنے کے لیے سامنے لائے جائے اور اس کے لیے یہ ریگولیٹری پرائیس کنٹرول آثورٹی ایک ریگولیٹر کے طور پر قائم کی گئی ہے جو صرف جس کا کام نہ صرف چیزوں کی پرائیس پر نظر رکھنا ہے بلکہ اس کی سپلائی کو بھی دیکھنا ہے اور کہیں پہ بھی سپلائی چین جو ہے اس کو ٹوٹ رہے نہیں دینا اور اب ہمارے جو گدام ہیں اور جو ویہ راؤس ہیں اور جو حکومت کے سٹاک ہیں ان کو بھی اس نے بار وقت جانچنا ہے اور اگر کہیں ہمارے پاس سپلائی شارٹی جا رہی ہو تو بار وقت اقدامات کر کے اس ریگولیٹر نے اس ترسیل کو ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ جہاں خلاف ورزی ہو رہی ہوگی جہاں کہیں ناجائز منافق ہو رہی ہو رہی ہوگی جہاں سٹاک کیا جا رہا ہوگا زہیرہ اندوز ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہوں گے یہ ریگولیٹری اتھارٹی قانون کے مطابق ان کے خلاف کاروائی کرنا کا بھی حق محفوظ رکھتی ہے تو یہ اب ایک طرف تو آپ فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کر رہے ہوں گے دوسری طرف مانٹرنگ کا اور تیسی طرف اوورال ایک امریلہ دے کے آپ اس قانون کی عملداری کو یقینی بنا رہے ہوں گے تو یہ ایک ملٹی پرون سٹریٹیجی میں آتھارٹی کام کرے گی اور یہ ایک ایسا قدم ہے کہ جس پہ ہنڈر پرسنٹ ہم ٹیکنالوجی کو انوال کرنے جا رہے ہیں اور ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑتے ہوئے یہ پنجاب کے جو چھتیس ازلہ ہیں ان کی کنیکٹیوٹی ہوگی اور ایک بٹن پہ آپ دیکھ سکیں گے کہ کس زلے میں کس چیز کی وافر مقدار ہے اور کہاں شارٹیج ہے تو یہ ایک ایسا کنیکٹیوٹی بانڈ بنے گا کہ جو نہ صرف کمیونیکیشن گیپس جو ہیں ان کو اڈریس کرے گا بلکہ عمام کی جائز بنیادی ضروریات کو بھی بروقت اڈریس کر کے یہ مہنگائی جو رمضان میں سار اٹھاتی ہے اور مصنوعی بوران جنم لیتے ہیں اس ریگولیٹری آتھارٹی سے اور پرائس کنٹرول میکنزم سے الٹیمیٹلی مہنگائی کا جین ہم بوتل میں بند کرنے میں کامیاب ہو جائیں فیضو صاحبہ تھوڑا سا سیاسی پس منظر کی بات کر لیتے ہیں جو سیاسی ایک منظر نامہ ہے وہ سامنے آیا ہے ویسے تو پی ڈی ایم نے لانگ مارچ کو ملتوی کر دیا ہے مگر سیاسی پارٹیاں کرونا کو سنجیدہ نہیں لے رہی ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کیا حکومت کو کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ اگر اپوزیشن کوئی بھی احتجاج کرتی ہے کوئی بھی فیصلہ ان کی جانب سے سامنے آتا ہے تو کرونا کی سنگینی کے بارے میں ان کو قائل کیا جائے ان کو سمجھایا جائے کہ لوگوں کی زندگیوں کو تو خطرے میں مت ڈالیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بھی اسی ملک کا حصہ ہے اور اسی معاشرے کے رہنے والے شہری ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے اس بات آنا چاہیے کہ اس وقت کرونا کی کیا صورتحال ہے ان کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس وقت انفیکشنس جو ریشو ہے وہ کیا ہے اور اس انفیکشن کا سپریڈ جو ہے اس نے اوورال کس طرح سے پوری قوم کو اپنی پیٹ میں لے رکھا ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ان کی بھی قیمتی جانے جو ہیں وہ صرف اور صرف ان کی سیاسی زید ہٹ درمی اور انا کی بھینٹ چڑ جائیں ہم نے ان کی جانوں کو بھی بچانا ہے لیکن جہاں ہماری ذمہ داری ہیں اور فرائز ہیں ہم ان کو تو ادا کریں گے لیکن جہاں آپ پوزیشن کا ایک روایتی جو ہے وہ مسلسل ایک غصہ پٹا بیانی ہے اس کو ہم نظر انداز کریں گے کیونکہ اس وقت جو ہے وہ عوام ان کو نان سیریس لے رہے ہیں کیونکہ خود یہ کنفیوجن کا شکار ہے نہیں پتا ہے کہ حکومت پہ عدم اعتماد کرنا چاہتے ہیں تو حکومت پہ عدم اعتماد کرتے کرتے ایک دوسرے پہ یا بدم اعتماد کر رہے ہیں تو جو پی ڈی ایم کے اندر اپنے اندر جو دراد آئی ہے بلکہ دراد نہیں کہوں گی میں بہت بڑی خلیج آگئی ہے تو وہ جو ان کے اندر اتنا بڑا جو گیپ ہے سوچ میں نظریات میں اور بیانیے میں وہ کس طرح ایک جگہ یک جا ہوگا اور ابھی تک جو ہے وہ نہ ستیفوں پہ ایک دوسرے کو وہ قائل کر پائیں ہیں نہ عدم اعتماد پہ اور نہ لانگ مارچ پہ تو یہ اپوزیشن اور پی ڈی ایم سے میری اپیل ہے کہ نہ وقت ضائع کریں اپنا اور اس قوم کا اور انتظار کریں آئیں مل کے پارلیمنٹ میں اگلے الیکشن کے لیے ری فارمز کریں بائیو میٹرک سسٹم کی طرف جائیں اور لیجسلیشن میں ہماری مدد کریں اور پاکستان کو ایک ازاد شفاف اور منصفانہ الیکشن دینے کے لیے ایک یونیفائیڈ میوچولی ایکسپٹڈ میوچولی اگریڈ سینسیز پہ بنا الیکشن کمیشن جو ہے بلکل ٹھیک ہے تو ساشی قوان صاحبہ بہت شکریہ آپ کا سب صویرے سے آپ بات کر رہی تھی اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے رمضان پیکج کا سامنے آنا اور وہ دیکھنا ہوگا کہ لوگوں کو ایس اپیس کا خیال رکھنا ہے آپ رمضان بازاروں میں جائیں بہت اچھے طریقے سے ان کو مینج کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن ماسک پہننے جائیں وہ ادھر ہوں گے تو آپ کو جانا چاہیے بلکل ماسک پہننے جائیں